میں آپ کا بہت دھنیباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے بجٹ 2024-2025 پہ بولنے کا مجھے موقع دیا ہے اس سرکار کا لگاتار یہ 11 بجٹ ہے 11 بجٹ کے بعد بھی نا امید کی دکھائی دے رہی ہے اور سرکار میں ہیں تو سرکار کے لوگ تو اچھی بات کریں گے نا کیبر نا امید کی دکھائی دے رہی ہے بلکہ جو چہروں پہ خوشی ہونی چاہیے تھی سرکار بننے کے بعد وہ چہروں پہ اتنی خوشی نہیں دکھائی دی یہ 11 بجٹ میں بروچگاروں کے لیے یوباؤں کے لیے گاؤں کے لیے اور ان کی تکلیف پریشانی کا جو مددہ ہے وہ 9-11 دکھائی دے رہا ہے مجھے مہنگائی میں گھر چلانا بچوں کو پڑھانا اور گھر کے بڑے بجروں کی دوا علاج سے لے کر کے مہنگائی کا جو سامنا کرنا پڑھ رہا ہے یہ باتیں پریوار والے بکھو بھی جانتے ہیں میں جب ستہ پکش کے لوگوں کے جو آکھڑے دیکھتا ہوں وہ سنتا ہوں اگر اتنا سب کچھ دس سال میں اچھا ہوا ہے تو آپ ہنگر انڈیکس میں کھاں کھڑے ہیں اگر دس سال بعد بھی یہی بات ستہ پکش کی طرف سے آئے گی کہ ہم کھاں کھڑے ہیں آپ نے بڑا سپنا دکھایا میک انڈیا اتنا پردیس جیسے بڑے سٹیٹ سے سب سے زیادہ لوگ سبا کے سانسر چنے جاتے ہیں ہمیں کوئی بہت بڑا پروجیکٹ نہیں ملا کوئی بڑا پروجیکٹ نہیں ملا پردھان منتی جی ملے ہمیں اور اگر کوئی سواپتی مہدیہ کوئی بڑا پروجیکٹ ملا ہو دس سال میں کوئی آئی ایم ملا ہو کوئی آئی ایٹی ملی ہو اور جو ٹرپل آئی ایٹی کسی سمیہ پر اتنا پردیس کو ملی تھی کیا اس میں کیا سعیوگ سرگاہ کی طرف سے ہوا ہے نکیبل یہ سانسطہیں ورکی گورنمنٹ جو ایڈوکیشن کی انسٹیوشنز ہیں وہ سینٹرل کی طرف سے کون سی نہیں آگئی میڈیکل کے چھت میں کوئی بڑا سانسطہ آئی ہو جو دو ایمز آئے ہیں مجھے یاد ہے کہ ریبڑی کا ایمز تھی سماجبادی سرکار میں زمین دی گئی اس کے پڑھنا ہمیں کیوں وہاں ایمز بن گیا گورکپور میں بھی جو ایمز آیا سماجبادی سرکار تھی زمین دی گئی تب ایمز آیا کوئی نہیں اور جو ایمز آ بھی گئے ہیں اگر وہاں دو کیا ان میں پریابت علاج مل پا رہا ہے کیول یہی نہیں میکنڈ انڈیا سپنا تو یہ دکھائے گیا تھا کہ اگر پریوٹائیشن ہو جائے گا تو نوکھریاں مل جائیں گی کچھ حد تک تو بہت سی چیزیں پریوٹائیز ہو گئیں لیکن نوکھریاں کم ہوتی چلے گئیں اور جو سب سے بڑا سوال ہے جو پیڈے پریوار کے لوگوں کو دس سال میں اگر ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں اور کوئی ایسا کچھ نہ دکھ رہا ہو اور پردام جو ریزلٹ آئے ہیں یو پی کے اس میں دکھائی دے رہا ہے کہ آپ نے کتنا کام کیا ہے سبا پتی مہود ہے اگر یہ سب کچھ اچھا کیا ہوتا تو کیا پردام ایسے آئے ہوتے جہاں ہارے ہی نہیں ہیں آپ سیٹیں ہی کم نہیں ہوئیں ہیں دیش کے پیدان منتی جی بھی بورٹ سے ہارے ہیں بورٹ سے ہارے ہیں جو کبھی پانچ لاکھ تک جیتنا تھا جی نہیں یا دس کا ٹارگٹ بنایا تھا کتنے سے جیتے تو کم سے کم ان چیزوں کو تو دیکھیں میں جب سنتا ہوں ستہ پشی لوگوں کو تو مجھے وہ لائنیں آتی ہیں کہ وہ جھونٹ بول رہا تھا وڑے سلیکے سے میں اعتوار نہ کرتا تو اور کیا کرتا مجھے یاد ہے کہ دیش کے پیدان منتی جی نے جنک پور میں ایک جھنڈا دکھایا تھا اور اس بس میں پینتیس لوگ بیٹھ کر کے ایودیا آئے تھے سواپتی مہدہ اس سوے ہی میں نے مانگ کے تھی کہ جہاں سے جنک پور سے یہ آپ ترہا شروع ہو رہی ہے اور ایودیا تک بس سے لوگ آئیں گے تو پتہ نہیں کتنے گھنٹوں میں آئیں گے میں نے مانگ کی تھی کہ وہاں سے لے کر کے ایودیا تک ایکسپریس بھی بننا چاہیے کہ کم سے کم جو جھنک پور سے آئیں اور ایودیا درشن کرنے آ رہے ہیں اور بس سے آ رہے ہیں کم سے کم ان کی تکلی پریشانی تو کم ہوتی جو آپ کہتے ہیں کہ ایودیا ہی بہت آیا ہے میں ابھی سن رہا تھا کہا کہ ٹیلی فون بننے لگے ٹیلی فون بن نہیں رہے ہیں موبائل بن نہیں رہے ہیں وہ سماجوادی پارٹی کے سمیے پر نویڈا میں جو انڈیسٹرل پالیسی تھی الیکٹرونک پالیسی تھی اس کے تحت آئی تھی وہ انڈیسٹری جتنی ہی آئی ہے اس سمیے اس پالیسی کے تحت آئی وہاں بن نہیں رہا ہے میکن انڈیا نہیں ہو رہا ہے لیکن زمین کس نے دی ہے زمین کس نے دی تھی ان لوگوں کو بینہ زمین پر ہوا میں بنا دو تو میں آپ کا دھنے بات دوں گا اس پالیسی کے تحت وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیکے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایف ڈی آئی لائے ہیں ہم لوگ ایف ڈی آئی اگر پورے دیش کام ایف ڈی آئی دیکھیں تو اتر پورے دیش کو کتنا ایف ڈی آئی ملا ہے سباپتی مودے اگر ایک پرسن سے زیادہ بھی ایف ڈی آئی اتر پورے دیش کو ملا ہو تو بتائیے گا آپ جو پروجیکٹ ڈھیلے ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے کاسٹ آورن رن ہو رہی ہے اس کا ذمہ دار سباپتی مودے کون ہے ڈبل انجن کی سرکار ہے لخرو میں بھی سرکار آپ کی ہے ڈبلی میں بھی سرکار آپ کی ہے آخر کار ایسا کیوں ہو رہا ہے